اللہ سلمان رشتی کو ڈھونڈ رہا تھا یہ ہم کو ملہ نے بولا تیتیس سال پہلے آیت اللہ خمینی ایران نے تو کب لگائی تھی اس پر انام رکھا گیا تو کب رکھی تھی کب رکھی تھی 33 years before بات سننا زیادہ اچھل مک کیا تھا اور میں نے بولا آفتر ریلیز آف سیٹینک ورچز کتنے کتنے ٹائم بعد اس نے وہ بولا اس کو مارنے کے لئے بھائیہ جی بھائیہ جی ذرا سنیے ہم ذرا آرام آرام سے بات کریں گے سنیے یہ اللہ کے رسول کی گساقی کرنے کی کیا صدا ہے اللہ کے رسول لوگ کو یہ گساقی کرے اس کے لئے کیا صدا ہے موت کی صدا اچھا یہ موت کون دے گا جس کے ہاتھ میں ہوگی تو زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں نہیں وہ نہیں جہاں پہ اچھا موت کا دینے والا کون ہے زندگی کا دینے والا کون ہے موت کا دینے والا کون ہے زندگی کا دینے والا اوپر والا ہے اور موت کا دینے والا وہ بھی اوپر والا ہے کون ہے اچھا سنیے سنیے اچھا ٹھیک ہے جو بھی اوپر والا ہے ٹھیک ہے جو بھی ایک ایک اوپر کوئی اوپر کوئی بیٹھا ہے وہ اوپر والا ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس کا ایک رسول ہے اور ایک شخص ہے ایک نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی ہم بات کر رہے ہیں ایک کی یہ موت کون دے گا موت کون دے گا جب اس کا ٹائم آیا ہوگا تب مرے گا نا جندگی اور موت دینے والا کون ہیں زندگی اور موت دینے والا اوپر والے میں مطلب ایک ٹائم کچھ کرکا ہے نا آپ کا بھی ٹائم ہوگا جب بھی ہوگا اوپر والے کی موت کا ٹائم میں نے مقرر کیا ہے جب اس کا ٹائم آئے گا وہ بھی مر جائے گا تو میں ایسا کہہ سکتا ہوں وہ کیسے مر جائے گا آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور موت دینے والا اوپر والا ہے جس کا آپ نے نام رکھا ہے اللہ اللہ جب موت دیتا ہے تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس کے رسول کی گستاقی کرنے کے بعد سزا کون دے گا موت کی کون دے گا اگر کیوں آ رہا ہے یہاں پر ارے میرے بھائیہ اگر ہم اگر کیوں آ رہا ہیں یہ اس کا رسول ہے اور رسول اگر وہ رسول اللہ ہے اگر وہ رسول اللہ ہے تو اس کی سزا اللہ دے گا یا ناس دیں گے کون دے گا اگر وہ رسول اللہ ہے تو ظاہر بات ہے رسول اللہ کے جو ہے گستاقی کی سزا اللہ دے گا اگر وہ رسول اللہ ہے اگر وہ لوگوں کا رسول ہے تو پھر جو ہے اس رسول کی گستاقی کی سزا لوگ دیں گے تو میں یہی تو آپ سے سوال کر رہا ہوں اگر وہ رسول اللہ ہے اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے رسول کی سزا اللہ دے گا نا لوگ کیوں آتے ہیں بیٹ میں کیوں آتے ہیں کن فائے کن کا ایک ہر سزا پہنچ جائیں گی اس تک بھئی یا تو اگر وہ سزا دے سکتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کسی کا ایک عبرت کے طور پر ٹینٹ واہ دبا دے اس کے خون کی روانی بند کر دے اس کی سانسیں رو دے بجلی گرا دے بھئی میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوں اگر تمہارا اللہ کوئی دم خم ہے اس کے اندر کوئی اس کے اندر دم خم ہے تو اس وقت مجھ پر بجلی گرا دے اس وقت یہاں پر دو ہزار لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کو ایک عبرت ہو جائے گی کہ سچ والا جو ہے یہ جو ہے رسول جس شخص کو مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں ان کی گستاقی کرتا رہا اس لئے اللہ نے ابھی ابھی ایک بجلی گرا کر سچ والا کو مار ڈالا سچ والا کو تحس نحس کر دیا یہ ابھی گراو ابھی بجلی گراو ابھی ایک ایک میں پانچ منٹ کا ٹائم دیتا ہوں اگر تمہارے اللہ میں دم خم ہے تو پانچ منٹ کے اندر اندر مجھ پر بجلی گرائے اگر وہ پانچ منٹ کے اندر مجھ پر بجلی نہیں گرا سکتا تو دنیا والوں یہ سمجھ لو کہ اللہ نام کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف ایک چھلاوہ ہے ایک دھوکہ ہے جسے عربوں نے گھڑا اور تراشا اور دنیا والوں کے متھے پر مارا اللہ کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے کوئی وقات نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ عقیدہ ہے تراشا ہوا عربوں کا تراشا ہوا عقیدہ ہے اللہ جسے کہا گیا اس سے زیادہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے اگر واقعی اس کی حقیقت ہے تو میں ابھی ابھی جو ہے اس کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت مجھ پر بجلی گرائے اسی وقت اسی وقت میری پاس ارے رکو نا یہ ہی تو تمہاری پرابلم ہے یہ بھرے ہوئے جو ہے آپ ماننے والوں کچھ تو عقل سے کام لو کچھ تو عقل سے کام لو کچھ تو جھوٹ والے جھوٹ والے پانچ منٹ سے تو بول رہا آگے آپ جب سے لیول پہ آگے گاڑی نہیں جھوٹ والا جھوٹ والا گاڑی جلے آجائے جھوٹ والا نہیں جھوٹ جھوٹ والا گاڑی کیسے ہوگی مجھے سمجھانا گاڑی کیسے ہوگی میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں جھوٹ والا گاڑی کیسے ہوگی میں تو آپ کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آ رہا ہوں میں آپ کو بڑا بھائی کہہ رہا ہوں میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ جس عقیدے کو مانتے ہو ذرا اس پر نظر سانی کرو اس کو جو ہے کریٹیکلی اس کو اینڈائز کرو کہ واقعی اس عقیدے میں کوئی جان کوئی اصلیت ہے بھی یا صرف عربہ انہیں ہم سے منوایا اور ہم مان بیٹھے اللہ کی کیا حیثیت ہے بھئی کیا وقت ہے ذرا بتاؤ اگر میں اللہ کے رسول کی گستاقی کر رہا ہوں تو اللہ پر یہ لازم ہے کہ دنیا کو عبرت دکھانے کے لیے اسی وقت وہ مجھ پر بجری بھیجے اسی وقت جو دو ہزار سے زیادہ اس وقت دو ہزار ایک سو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اسی وقت مجھ پر بجری بھیجے تاکہ دنیا دیکھے کہ واقعی جو ہے سچ والا غلط ہے سچ والا جھوٹ والا ہے تو اس پر بجری بھیج کر وہ پوری دنیا کو یہ معجزہ دکھا دے کہ دیکھیں میرے رسول کی جو کوئی اس ساقی کرے گا میں اس کے ساتھ ایسا کروں گا کرو نا کرو اللہ میاں کرو اگر ہیں اگر تم ہیں تو کر کے دکھاؤ دنیا کو ونہا تمہارے نام پر یہ جھوٹ جو چھلاوہ جو چھلاوہ جو چھلاوہ جو چھلاوہ جو چھلاوہ جو چھلاوہ جواب تو دینے دو یہ سمیز میں بات کرنے کی آپ مجھے باہر نکال رہے سٹریم سے پھر خود پانچ میں بولے جا رہے بولے جا رہے اگر آپ کو ڈسکشن نہیں بلاتے پھر واپس یہ کیا مسئلہ بات ہے نہیں آپ کے پاس کچھ کرنے کو صرف آپ بات نہیں کر سکتے اب آپ شروع ہوا تو آپ کام کی بات شکایت کرنے کی وجہ آپ کریں گے نا ابھی تم چھپ کرو نا تم چھپ کرو یہ بتہ بھی سے کریں گے میں سٹوڈیو سے نکال دوں گا تو میں بولو تو میں بولو نا آپ چھپ کرو پوائنٹ نمبر پوائنٹ نمبر یہ بول رہا ہے کہ اللہ مجھ پہ بجلی گرائے ابھی تو اللہ نے تو یہ ذمہ داری نہیں یہ تم پہ بجلی گرانے کی اسے تو محلت دی ہے نا اگر اسے ایک ہی موجودہ ایسا دکھا دیا پھر تو ٹیک ہا رہ جائے گا اس سے کیا ہو جائے گا اس کے رسول کی گستاقی کر رہا سلمان رجزی کو کون مارے کیوں مارے کیوں سلمان رجزی کو سسی بندے نے مار دی ارے میرے بھائیا مسلمان کیوں مارے ارے میرے بھائی ارے میرے بھائی جو ہے یہ ہر جگہ یہ جو ہے پہوچ دی یہ قدائی پہوچ دار بنے کیوں پھرتے ہو مسلمان کیوں پھرتے ہیں جہاں دیکھو تلوار لیے کسی کا برچہ لیے اگر جو ہے مطلب اس کی گردنیں کاٹیں کیوں پھرتے ہیں کیوں ارے بھائی ٹھیک ہے اللہ پر چھوڑ دو اللہ کا رسول ہے اللہ جانے اس کا رسول جانے اگر کسی نے اس کے رسول کی گستاقی کی ہے تو اللہ اس کا بدلہ لے گا اللہ اس کا انتخام لے گا اللہ اس کو سزا دے گا بھائی یہ مسلمان جو ہے اللہ کے فوجدار بنے کے کیوں پھر رہے ہیں بھائی کس نے بنایا ان کو فوجدار مسلمانوں کو اللہ کا فوجدار کس نے بنایا اگر ہم کو کچھ رائٹ ملے تو آپ کو رائٹ کس نے دیئے بھائیہ کس نے ارے تمہاری ارے تم میری بات ارے میری بات اللہ اے رسول اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا اللہ بچائے گا یہ اللہ کے حق میں یہ اللہ کا نام لے کر دنیا میں یہ قتل و غلط تو جب دنیا میں اللہ نے ان سے بچائے گا کیا اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے میں کہہ رہا تھا کہ کیا اللہ نے مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ جہاں کہیں جو ہے جو اس طرح کی گستاقی کی بات آتی ہے تو مسلمان چڑھ دورتے ہیں اس پر تلوار برچے لے کر اس کو مار ڈالنے کے لئے کیوں کیا اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری دی ہے کیا اللہ اپاہج ہو گیا اللہ مجبور و لاچار ہو گیا اللہ یہ کام خود نہیں کر سکتا جب اللہ خود نہیں کر سکتا تو یہ کام تم لوگ کیوں کر رہے ہو مسلمانوں کیوں کر رہے ہو کس نے دیا ہے تم کو یہ اس طرح کا اختیار یہ حق تمہیں کہاں سے ملا کس نے دیا ہے اگر اللہ ان کے ساتھ ہوتا تو تہتیس سال نہیں لگتے کسی مومن کو پہلی بتا دیتا ہو یہ یہاں بیٹھا ہے مسلمان رشدی جاؤ ارے بتا دیتا ہے کیوں بھئی وہ خود نہیں کر سکتا اس پر بجلی گرا دیتا کہ وہ بچ بھی نہیں پاتا ارے بھئی یہ جو ہے تیس پہتیس سال کے بعد اللہ اتنے لمبے عرصے تک گھون رہا اس کے بعد جو ہے فینلی جا کر جو ہے وہ اس کے ہاتھ لگا تو اس کو مارنا چاہت لیکن وہ بچ گیا بیچارا سوچو سوچو ذرا یہ ہے اللہ یہ ہے اللہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کی حقیقت ایسی ہے اللہ کی افریت اگر اوقات ہے بات کرنے کی تو سریدے بات کرو آپ بہر بات سرین سے کیوں نکال گئے بھی آپ کا وقت زائے آپ خود کر رہے ہیں اب آپ کو بات کرنے کا موقع ہے تو بات کرو آپ کوشنا بان کرو بات کرو جب جواب دے رہے تب تم بیچ میں بول رہے ہو جواب میں نے یہی دیا تم کو جو آپ نے بولے اس کا جواب مل گیا آگے بولیے جب آپ جواب دیا آپ کیا سن رہے تھے جب سے میں نے پوائنٹ اگلا پتہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی نہیں نہیں پوائنٹ نمبر ایک کو بولے اگلا پوائنٹ بولی آپ پہلے پوائنٹ کا تو تم جواب دے دو کی پہلا پوائنٹ میں نے یہ بولا کہ اوپر والے نے جب حضرت محمد صلی اللہ دنیا میں تھے تو ان کی حفاظت فرمائی آپ کی ماں کو کوئی گالی دے آپ کی باگ کو کوئی گالی دے یا مارے پیٹے یا کچھ کرے تو آپ اس کے لیے اٹھو گی کی نہیں اٹھو گی نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں تم نے ان کی حفاظت کرتا تم لوگ سے چھیک ہو تم لوگ سے چھیک ہو ارے میرے بھائی ترہ سن تو لو آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کے مو بولے نبی جب دنیا میں تھے جب تک زندہ تھے تو اللہ ان کی حفاظت کرتا رہا آپ نے یہی کہا نا تو اچھا وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو اب اللہ ان کی حفاظت نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کیوں نہیں وہ تو اب جنیا کے لیے رغم ہے جب اللہ آپ کے مو بولے نبی کی حفاظت ان کی زندگی میں کر رہا ہے تو ان کے چلے جانے کے بعد تو نہیں کر سکتا ان کی زندگی کی حفاظت کر رہا تھا ارے زندگی کی حفاظت ہے اللہ یاسم کا ہے وہاں پر اللہ یاسم حیاتک نہیں ہے تمہاری زندگی کی حفاظت ہے نہیں اللہ تمہاری عصبت کرے گا تمہاری حفاظت کرے گا تو وہی تو بات ہے اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے زندگی اس میں امپلائیڈ ہوتا ہے زندگی تو اب یہ آپ کا مو بولا نبی دنیا میں نہیں ہے تو اب یہ جو ہے یہ آپ لوگ کیوں خدای فوجدار بنے پھر رہے ہو اللہ کے ذمہ کر دو نا تو دیکھیں ہماری تو اپنی اس کی حفاظت کو ہی کر اس کا ٹینٹ ماں دبا دے اس کی سانسیں روک گئے ان کے دات نہیں بچا سکا اللہ تعالیٰ دات گر گئے ان کے دات ٹوٹ گئے نبی کے کیا حفاظت کی اللہ نے زہر سے نہیں بچا سکا زہر کے اثر سے مر گئے وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا بچایا وہ مر گئے تو اللہ کو پتا رہا وہ نبی بن گئے تو اللہ کو کچھ بھی پتا نہیں تھا کچھ بھی نہیں پتا ارے ایک ایک کر کے بات کرو نا ہاں تو جواب دی رہے نا ان کی زندگی میں ان کی حفاظت نہیں کی اللہ نے وہی تو جواب دی رہے آپ کو وہ زہر سے مر گئے ان کے دات ٹوٹ گئے کیوں نہیں تو حفاظت کیوں نہیں کی کہاں کی حفاظت کی ذرا بتاؤ کہاں کی تو جب 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 رسول اللہ نے بولا کہ آج ارے 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 بکری کی طرح میں آمد کرو جب رسول اللہ نے بولا کہ آج میں نے آپ کے مطلب جو پورا دین تھا وہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا تو اسے بعد حضر موثم کی اس دنیا سے وصال ہو گیا یعنی اس دنیا سے چلے گئے تو وہ ان کا ٹائم پیریر تھا اس دنیا میں رہنے کا تب تک اپر والے نے بے بنیاد عقیدیں ہیں بے بنیاد عقیدیں ہیں بے بنیاد عقیدیں وہ تو کمارے لیے نا آپ کے افرادوں کا پناہ کوئی لینا دیا نہیں ہے قرآن تو کہہ رہا ہے وہ تو کمارے لیے نا کتاب لکھی ہوئی وہ کتاب میں ہی یہ لکھا ہے کہ وہ ظاہر سے مر گئے اس کے بارے میں کچھ بولیے نا آپ حفاظت نہیں کی اللہ نے ارے ارے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضر موثم جب دیف پیٹے تھے تو ان نے بولا کہ جو ٹائبر میں میں نے کھایا تھا مطلب اس عورت میں جو پکایا تھا بکری جو میں نے آگیا آپ ارے چکڑ گئی نا ان کی اسی ظاہر کی اثر ارے چکڑ پورا ذرا اس کو پڑو بھی صحیح پڑنا آتا ہے نہیں آتا بھئی کچھ بھی نہیں آتا مجھے نہیں لگتا ہے اس کو پڑنا آتا ہے بھائی آپ محاصل کیجئے اور اچھے سے ہمار کر کے آئیے جریفہ ذرا کھولو ارے ذرا کھولو اور پڑو بیٹے ریفرنس دھوتی دھوتی اللہ میں آپ کیا کھولنا ہے آپ آپ کی کھانا ہے ارے بھائی اللہ کی دھوتی خود رہی اللہ کی اس نے آپ کو اس نے آپ کو ٹائم دیا آپ کرو دنیا میں کیا کرنا رسی دراز رسی دراز آپ کی ہاں آپ کی رسی دراز ہیں ہاں جب شیطان کو کھولا چھوڑا ہے تو آپ چھوٹے چھوٹے شیطان ہو تو آپ کو بھی کھولا چھوڑا ہے ارے میرے بھائی یہ پھر جو ہے اگر رسی دراز ہے سنو سنو میں آپ سے ایک اصولی بات کرتا ہوں اگر واقعی رسی دراز ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے میں آپ کی بات کھول کرتا ہوں اگر جو ہے جو گستاق رسول ہے اگر اس کی رسی دراز اللہ کرتا ہے تو یہ گستاق رسول اور جو ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے آپ اس میں ان کو چھوڑ دو ان کی حوارے کر دو یہ آپ لوگ کروارے لے کے کیوں پہنچ جاتے ہو بھئی یہ ذمہ داری کس نے بھی آپ کو ارے میں دے رہا ہوں میں دے رہا لیکن سننا اور سمجھنا سننا اور سمجھنا ٹھیک ہے دیکھو سمجھنا نہیں آپ دلیل دو یہ ذمہ داری آپ کس نے کی افتیار کی دلیل ارے دلیل دے رہا ہوں سمجھ لوں نا دلیل دے رہا ہوں مان لو مان لو آپ کا کس نے جانتا نہیں میں جاننا چاہتا ہوں ماننا نہیں ہے جی جاننے کی ارے ہیپوثیٹیکل سیچویشن ہے مان لو یہ جو بیٹھا ہے سوکی یہ بنا کی اس کا کس نے قتل کر دیا ٹھیک ہے اب جب اس کا قتل ہوا تو اب اس کی پنشمنٹ یہاں بھی ہے دنیا میں بھی ارے میرے بھائی یہ اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے اپنے حمل یہ مسلمان اللہ نے کب دی ہے یہ کب دی یہ بھارت آپ کب بڑھے بھارت ابھی میں دکھاتا نا تم کو ویڈیو کار دو لوگوں کے گردنے کاٹنے اللہ نے مسلمانوں کو کب دی میرے سوال کا جواب لوگوں کی نہیں تم جیسے شیطانوں کی لوگوں کو بیچ میں مت لائے کرو میرے بھائی اگر شیطان بھی میں شیطان ہوں تو میرا اللہ کا معاملہ ہے ٹھیک ہے میرا اس کا معاملہ ہے وہ مجھے جو کرنا ہے کرے تو مسلمان کیوں بیٹ میں آتے ہیں کیوں بیٹ میں آتے ہیں اگر میں اللہ کو برا کہہ رہا ہوں اس کے رسول کو اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو یہ ذمہ داری یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے نا بھئی اللہ جو مرضی میرے ساتھ کرے میں سو رہا ہوں تو مجھے صبح اٹھنے نہ دے میں سانس لے نہ چاہتا ہوں تو میری سانسیں روک لے میرے خون کی روانی بند کر دے میرا ٹینٹ با دبا دے کچھ بھی کر سکتا ہے نا وہ ابھی ہارٹ اٹیک ہو جائے ہاں ابھی میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے یا میرے ہاتھ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہو جانے دو بھئی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے تو یہ ملے یا پھر جہے ملوں کے جو ہے چیلے یہ ملے اور ان کے چیلے آخر دنیا میں دھنگا دھنگا مشتی کرتے ہوئے ہاتھ میں تلواریں لے کر لوگوں کی گردنیں آخر کیوں کاٹتے ہیں اس کا مجھے جواب چاہیے کیوں کاٹتے ہیں اب جواب سننا ہے آرام سے سننا 20 میں وقت بولنا ٹھیک ہے اگر کسی بندے کا کسی نے قتل کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے دو سپے بھی دوں اس قتل کا ایک تو اس کو یہاں پہ قتل کرنے کا یہاں پہ سزا ملے گی دنیا میں اور ایک سزا اس کو آخرت میں ملے گی یہاں پہ اگر یہاں پہ اس کو سزا مل گی اس کے بعد وہ جب یہاں پہ جائے گا اس کو چاہے تو اوپر والا ماں بھی کر دیں اور چاہے تو میرے بھائی میرا سوال یہ نہیں ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں گستاخی کر رہا ہوں اگر میں اللہ کی گستاخی کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہا ہوں تو یہ معاملہ میرا اور اللہ کے بیچ کا ہے دیریکلی تو یا تو اللہ مجھے سزا دے دنیا میں دینا ہے تو دنیا میں بھی سزا دے یا اگر کوئی آخرت ہے تو آخرت میں مجھے سزا دے یہ معاملہ اللہ اور میرا ہے نا میں نے اللہ کو برا کہا میں نے اللہ کے رسول کو اگر غلط بتایا تو یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہے میرے اور اللہ کے معاملے کے بیٹ میں یہ ملے یا ملوں کے چیلے آخر کیوں آتے ہیں میرا سوال یہ ہے مجھے سوال کا جواب دو تو جو اللہ کے رسول بات سنو جو اللہ کے رسول ہے وہ تو اللہ کے رسول ہے ہی لیکن لوگوں کے بھی رسول ہے نا رسول اللہ کہا گیا رسول اللہ رسول الناس نہیں ہے یہ ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو جی ہے یہ ذمہ داری دیئے کہ اے مسلمانوں جب کبھی بھی میرے رسول کی کوئی غصاقی کرے تو اس کی ڈا کر گردن کار دو ایسی کوئی ذمہ داری دی ہے مسلمانوں کو کہاں دی ذرا بتاؤ کہاں تھی ایسے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا آواز بلند کرنے سے جود سچ نہیں بن جاتا اگر اللہ نے رسول بیجا تو کن کی طرف بیجا لوگوں کی طرف بیجا اس کو ماننے والے کروڑے لوگ ہیں ارے وہی دے رہا ہوں کہاں دی کب دی میرے سوال کا جواب دی سیدھے سیدھے سوال تو سیدھا ہی تو جواب دے رہا ہوں یہ گرگرے کاٹنے کی ذمہ داری مسلمانوں کو کس نے دی کس نے دی کس کی گرگرے جو کوئی گھرگرے سیدھے 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 لال کا سر کس نے کٹا امیش کولے کا سر کس نے کٹا کیوں بولوگے کیوں بولے گو آپ کو کس نے حق دیا ان کے خلاف بولنے کا خلاف بولا ہے تو اللہ کا خلاف بولا ہے یہ تو تمہارے منافقت مسلمانوں کو ہم نے برا نہیں بولا مسلمانوں کو تو نہیں بولا آپ ایک طرف سے بولو کہ آپ کو کس نے حق دیا لیکن آپ کو کس نے حق دیا ہے آپ کو کسی کے خلاف بولنے کا حق کس نے دیا ہے اگر وہ خلاف ہے تو جو جس کے خلاف میں اللہ کے خلاف بول رہا ہوں اللہ میرا بدلہ لے گا نا یہ بدلہ اللہ خود لے گا نا تم لوگ کیوں لے رہے ہو تمہارے خلاف رہے دیں بولا تمہارے خلاف یہی تو تم لوگ آربوں کے خلاف ہیں نا اللہ آربوں کے خلافہ kn Chang snapping اور عربوں نے میں بلنے ہی گلامی گلامی رکھر رہے کیوں کو جواب دے رہے میں کیوں کو جواب دے رہا ہوں آقے ماں باپ کو کوئی برا بلا بول دے ارے ماں باپ نہیں ہے میرے بھئیہ میں اللہ کو برا بول رہا ہوں تمہارے ماں باپ نہیں ہے لیکن باست لوگ ماں باپ والے اربوں کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں جب وہ غلامی بولتی ہے تو ان کی عقل کام نہیں کرتی نہ اس کو کچھ سجھائی دیتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے ہمارے کئی نون مسلم دوست ہمیں سن رہے ہیں جو بہت پڑے لکھے لوگ ہیں وہ بھی سن رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کو یہ چیز تھوڑی سی بورنگ لگ رہی ہوگی لیکن یہ حقیقت میں میجاریٹی آف مسلم کی یہ آواز اور یہ سوچ ہے یہ بالکل ان کی نمائنگی کر رہے ہیں یہ ہم جو ہے ان صاحب سے اس لیے بات کر رہے ہیں کہ مسلمان بیسیکلی ایسا ہی ہوتا ہے اس لیے میں ان لوگوں کو عربوں کا ذہنی غلام کہتا ہوں کیونکہ جو غلام ہوتے ہیں ذہنی غلام وہ ان کے ہاں عقل اور منطق نہیں ہوتی ہیں ان کی باتوں کا کوئی تعلق کسی منطق کسی لوجک سے نہیں ہوتا دیکھیں میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ اگر میں نے اللہ کو برا کہا ہے تو اللہ خود جو ہے اس کا بدلہ مجھ سے لے گا نا تو اس کا مطلب میرا اور اللہ کا معاملہ ہو گیا میں نے اگر اللہ کو برا کہا تو اللہ اس کا بدلہ مجھ سے لے گا بات قتم ہو گئی اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ جو ہے ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے وہ میرا ٹینٹوہ بھی دبا سکتا میری سانسے بھی رو سکتا میری خون کے روانی بھی بن کر سکتا یا مجھ پر بجلی بھی گرا سکتا سب کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ کرنے دو نا بھئی یہ مسلمان بیچ میں آ کر دنیا میں جو ہے دھنگا مجھتی کرتے ہوئے تلوانے لے کر لوگوں کی گردنیں کیوں کاٹتے ہیں یہ سوال میں نے علماء سے ملہوں سے بارہا پوچھا مجال ہے کسی کے پاس کے جو ہے ملتب میرے اس سوال کا جواب ہو کوئی جواب نہیں ہے کوئی بھی جواب نہیں ہے یہ مسلمان جو دنیا میں جو دھنگا مجھتی کرتے ہوئے فساد پھیلاتے ہوئے یہ قتل و غالت کرتے ہیں یہ یہ ذمہ داری اللہ نے مسلمانوں کو کب دی کہاں دی کیا ثبوت ہے ان کے پاس کیا ثبوت ہے پورے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کسی نے رسول کی گستاقی کی تو اے مسلمانوں جا کر اس کی گردن کاٹ دو اس کا سرطن سے جدا کر دو ایسی کوئی ایک بھی آیت پورے قرآن میں نہیں پائی جاتی ہے پورے قرآن میں نہیں ہے لیکن پھر میں مسلمان یہ سارا کام صدیوں سے کر رہے ہیں اور جو ہے بڑے بڑے فخر سے کرتے ہیں دلیل کچھ بھی نہیں ہے ثبوت کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بے بنیاد باتیں مسلمان اسی کو کہتے ہیں اسی لیے یہ جو ہے عربوں کے ذہنی غلام ہیں عربوں نے ان سے جو منوایا یا مان بیٹھے یا ان کی اپنی اقل اپنی سمجھ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گویا کہ ترغیب دیا امت کو کہ خود کماؤ اور خود کھاؤ خود کماؤ کھاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو مت دو لیکن یہ کہ خود محنت کرو اب اس کے بعد آ جاتے ہیں چاہاں اور یہ پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو ہے جو تجارت کرتے تھے یہ تو نبوت کے بعد ہی اس کے اندر کافی کمی آ گئی تھی مدینے میں آتے آتے اور کمی آ گئی تھی لیکن تجارت ختم نہیں کی تھی تو آپ نے فرمایا جابر رضی اللہ عنہ سے کہ اپنا اونٹ بیچو گے اتبیعنی جملکا تو قال نعم جابر نے کہا کہ جہاں بیچوں گا فشتراہ منہ بی اوقیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیت چاندی کے بدلے اس اونٹ کو خرید لیا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے تو جو تجارت کرتے تھے وہ مویشیوں کی کرتے تھے یعنی جانوروں کی خرید فروخت فروخت کی بھی بات بتا دیتا ہوں اچھا یہ آگے بڑھتے ہیں عبدالرحمن ابن عبی بکر یہ فرماتے ہیں ابو بکر کے بیٹے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے فجاء رجل مشرکن تو ایک مشرک آیا بکریاں لے کر پہلے اونٹ کا مسئلہ تھا اب بکریاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابیعن امعطیتن کہ بیچو گے یا گفت لے کر آئے ہو تو اس نے کہا کہ نہیں بیچنے کے لئے لائے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بکریاں خرید لی یہ روایت بھی بخاری کے اندر آئی ہے تو اس طریقے سے یہ تین روایتیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیچنے اور خریدنے یہ پوری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں ہمارے پھادر نے ایک بار کرسی خریدی تھی تو امریکہ سے کہ کرسی کبھی وہ ویپار کرتے ہیں اور صبح دودھ خریدتے ہیں تو دودھ کبھی ویپار کرتے ہیں اگر آپ ویپار کے لئے سمجھتے ہیں کہ اس کے لئے کوئی دکان کہونا ضروری ہے اگر یہ بات ہے میری بات سن لیجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں کوئی دکان نہیں تھی دیکھیں ویپار آپ آج کی ترم میں کلابہ میں مارکٹ ہوگی دکان ہوگی تو تب جا کر اس کو ہم ویپار مانیں گے ویپار کا جو ہمبل طریقہ ہے وہ یہ کہ ادھر سے خریدا ادھر بیچا یہ ویپار ہے اس میں سے جو نفع ہوا وہ رکھ لیا تو خرید اور فروت ایک آدمی اگر ضرورت سے زائد سنیجے اگر ضرورت سے زائد ضرورت نہیں تھی ان خرید اور فروت کی یہ جو پرزنٹیشن پوری کی گئی ہے اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کے پاس اونٹنیاں بھی تھی آپ کے پاس بکریاں بھی تھی آپ کے پاس زمین بھی تھی جائدادیں بھی تھی غریمت بھی تھی سب کچھ تھا اب اس کے علاوہ جو ضرورت سے زائد چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید فروت کر رہے تھے تو وہ تجارت ہی کی وجہ سے کر رہے تھے تو آپ اس کو تیار لیے کہ دودھ خرید آ تو یہ ویرار ہو گیا ورنہ تو اگر آپ دکان چاہیں گے تو دکان تو مکہ میں بھی نہیں تھی جبکہ آپ مانتے ہیں دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے دکان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے لیکن ابھی دیکھو انہوں نے اونٹنی خریدی ٹھیک ہے اب ایسے تو ہم بھی آج دس دن میں ایک مہینہ میں کچھ نہ کچھ خرید لیتے ہیں تو اس کا لگہ اس کا ریپار کر رہے ہیں خرید آفی ہے بات کر لو اگر آپ اجازت دے تو نہیں بلکل جاہت نہیں ہے سر جی آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں ہم سے تھوڑی سی بس بات کریں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں غالب بھائی بلکل مدت چین نہیں ہوگا میں بس آپ سے کچھ بنیادی سمت کروں لیکن غالب بھائی آپ تھوڑا سمجھیں دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں مثال کے طور پر جو آدمی شہر میں پیدا ہوا ہو اس کے لئے تجارت کا بلکل یعنی کہ شہر میں ہی پیدا ہوا ہو پوری زندگی جو شہر میں ہی گزاری ہو تو وہ آج کے گاؤں کے اندر جو تجارت کا طریقہ ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتا بلکل یعنی کہ آج ہمارے گاؤں میں بھی میں غالب صاحب سے پوچھوں کہ آپ کو پتا ہے تجارت کی ہسٹری میں جو ہے کرنسی کی کیا ہسٹری بارٹا سسٹم کیا رہا ہے پہلے کس طریقے سے لین دین ہوا کرتی تھی اس کے اندر ایک بلکل کہہ سکتا ہے کہ ہم ارتقاء پذیر ہو ہیں تجارت کے اندر چیزوں کے اندر آج ہم کرپٹو کرنسی تک پہنچ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی پڑیں گے آپ ایسا چاہیں گے نہیں اور میں کرپٹو کرنسی کے دور میں جی رہا ہوں تو مکہ کا جو دور اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بھی کرپٹو کرنسی جیسا دیکھنا چاہیے اگر وہ ایسا نہیں دکھ رہا ہے تو مطلب وہ ہمارے سٹینڈر یعنی بزنیس سٹینڈر پہ کالیفائیڈ نہیں ہو رہا ہے اور اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ وہاں بزنیس ہوتی نہیں تھی تو ایسا نہیں ہوتا غالب صاحب تھوڑا اس سوسائیٹی میں جا کے آپ کو سمجھیں کہ آپ اس سوسائیٹی میں چلے جائیں تھوڑی دیر کے لئے کہ وہاں کیسے تجارت ہوتی تھی اور وہاں لوگ کیسے تجارت کیا کرتے تھے اور وہاں کیا لین دین کا کیا ذریعہ تھا آپ نے کبھی مونپھلی خریدی ہے آپ نے کبھی مونپھلی خریدی ہے مونپھلی travel ہاں شہروں میں خریدے ہیں ہم نے گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں و Löباب موپھلی بیچتے بھی ہو آپ کا کام ہے مونپھلی بیچنا یہ یہی دکھتہ آئی میں نے کیا کہا ہاں ہم نے شہروں میں خرید ہے گاؤں میں بہت کم خریدتے ہیں حالی صاحب کوئی نئی بات نہیں کی ابھی آپ نے تھوڑے پہلے مجھ سے کہہ دیا کہ جی میرے اببہ نے کرسی خرید دی تو کرسی خرید نہ تجارت ہے اگر آپ بارٹر سسٹم سمجھتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ گوڈز فور گوڈز یہ جو سیل ہے یہ تجارت ہی میں آتی ہے یہ تجارت ہی میں آتی ہے کیونکہ اس زمانے میں کرنسی نہیں تھی کرنسی کے نام پر درام و دینار ہوا کرتے تھے تو وہ بھی ہرے پر پاس نہیں ہوتے بارٹر سسٹم کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت تھی مجھے دل پر ہاتھ رکھے بتا بھی ابھی آپ خرید دوات ہو رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز خریدنے کی ضرورت تھی دل بھی ضرورت تھی نمبانی بہت سی چیزیں وہ خریدتا ہے جو اس کو لکجری کے لیے چاہیے اور آج کل ہمارے پاس وسائل بھی ہیں اور چیزیں بھی بہت ہیں ایک سادہ زندگی میں جہاں آپ کو کھانے پینے ہی کے لیے بس کتنا ہی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے دیکھیں غالی صاحب اگر آپ بات کرنے کے لیے آئے تو سننے کے لیے سننے کا تھوڑا سا وہ رکھے ہیں تو آپ کے سامنے پوری پریزنٹیشن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کے لیے اونٹنیاں ہیں پہلے سے بکریاں موجود ہیں زمین اور جائداد ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور دوسری ازواج کے پاس بھی ان کی جو جائدادے تھیں وہاں سے باغات سے آرہا ہے ہر سال جو غلہ آتا تھا سب کچھ ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے باوجود بھی خرید فرود کر رہے ہیں تو بغیر ضرورت کے کوئی آدمی خرید فرود کیوں کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ تجارت کے لیے کرتا ہے تو یا تو آپ یہ ثابت کرنے کے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز خرید دی ہے وہ اپنی بنیادی ضرورت کے لیے خریدی ہے تجارت کے لیے نہیں خریدی ہے اگر کہیں حوالہ مل جائے آپ کو تو وہ آپ کے ذمہ ہے ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی اس کے باوجود خریدہ تو یہ تجارت نہیں کے لیے خریدہ یہ ہے مطلب اچھے جی اب یہ کیا نام ہے آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس اونٹ بھی تھے بکریا بچے اس کے باوجود بھی ہونا اونٹ خریدے سل جی آپ مجھے اس کا تھوڑے دلیل دیجئے آپ کو یہ پتا کہاں سے چلا کہ وہ اونٹ ہونے کے بعد یہ اشٹرا اونٹ خریدے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ چونکہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ جابیر بن عبداللہ ہیں اور جابیر بن عبداللہ سے جو اونٹ خریدہ ہے وہ جنگ تبوک کے موقع پر خریدہ ہے اور تبوک کا جو واقعہ ہے وہ سن نوہجری میں ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اونٹنیاں تھیں وہ مدینے میں ہجرت کے فوراں بات سے ہی تھی یعنی ہجرت کے نو سال کے بعد جابیر بن عبداللہ کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے نو سال بعد وہ واقعہ ہو رہا ہے تو اسی لئے خریدہ تھا کہ ملک آپ مجھے سے بیچنا ہے تو بیچنے کا بھی کچھ نے بیجتا کتاب ہو گئی وہ آپ کے ظاہر سی بات ہے کیسو کے سمجھ میں نہیں آگا چونکہ آپ نے ایک سیٹ کر لیا کہ دکان پر ہی تجارت نہیں ہوتی میں آگر نکھان پر سسٹم ہم تجارت کو مانتے ہیں آپ یہ نہیں مانتے ہیں اس کو مانتے ہیں یہ نہیں مانتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسا گاؤں میں بھی ہوتا ہے جس کے دس دیس بھی ہوتی ہو گیا یہ خرید لیتا ہے اسی کو کوئی بڑی بات نہیں یہ لیکن اب یہ ہے کیسا کامی ہوگا ہے یہ خریدتا ہے نا سنیے اگر دس اونٹنیاں تھی سنیجا میری بات دس اونٹنیاں تھی میں نے فتوح البلدان سے یہ ثابت کیا بلازری کے فتوح البلدان اور آسیم افتیخار صاحب نے کہا کہ ایک روایت میں پندرہ اونٹنیاں بھی تھی اچھا ایک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں ازواج تھی ہر ایک کے لیے ایک اونٹنی تو نو اونٹنیاں ہو گئی ایک اونٹنی چلو ایک اونٹنیاں آپ نے اپنے رکھ لیے تو آپ ضرورت کی تمام اونٹنیاں ہو گئی اس کے باوجود بھی اونٹنیاں اگر خرید رہے ہیں تو کیوں خرید رہے ہیں ضرورت اوپری ہو گئی یہ میں سوکراؤں کی مطلب ایک ڈیوی ایک اونٹ کا پورا دور سو جاتی تھی مطلب اتنی پاور فل تھی یہ یہ ہے دیکھیں یہ بات آپ نے آپ دوسرے موضوع پڑھ لے گئے اچھا میں آپ کو اچھی دیتا ہوں میں آپ کو اچھی دیتا ہوں میں اسے آپ پیش کری برا یہ کامخا کی بودی دلیل ہے کہ جی اچھا اس لیے بھائی ایک گھر میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹنی مقین کر دی کہ اس اونٹنی کا دودھ اس گھر میں جایا کرے گا روز it doesn't matter کہ وہ بیوی اس کا کس طریقے سے استعمال کر رہی ہے لیکن ہمیں تاریخ میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک اونٹنی گھر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نو گھر تھے نو اونٹنی چلو اپنے لیے مان لو اب دس اونٹنیا ہو گئی تو اب اس کے علاوہ جو بھی خریدیں گے وہ ضرورت سے زیادہ ہوگا کیوں خریدا تجارت کے لیے خریدا آپ تو تاریخی حوالوں کو بولتے ہیں کہ یہ حجت کا مطلب ہے یہ میں نے آپ کو ایک ریفور دیا ہے پرائیویٹ چیٹ میں اسے آپ کوشش کر دیئے کھولنے کی تاریخی حوالوں کو میں نے کب کہا ہے کہ ہم حجت نہیں مانیں گے ابھی آپ نے یہ سلیوری والے مسئلے پر بول رہے تھے کہ جو مرتب لاتے ہیں تاریخی حوالوں کو پتہ نہیں کیا کہ اور بھی بہت بول رہے تھے غالب صاحب اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں نے کیا کہا تھا چونکہ آپ لوگ صحیح سے سنتے نہیں ہیں یہ پرابلم ہے ہمارا موقع یہ ہے کہ وہ تاریخی روایات جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے کے عقیدے سے ٹکراتی ہوں رسول کی حرمت اور عصمت سے ٹکراتی ہوں اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقاب اور مرتبے سے ٹکراتی ہوں ایسی تمام کی تمام تاریخی روایات ہمارے لیے حجت نہیں ہیں اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا آپ کے مقام اور مرتبے اور حرمت اور عصمت کے خلاف ہے میرے خلاف کیوں میرے نشن میں فیلحال میں آپ کو اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرید فروخت کرنا تجارت کرنا کیا رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے آپ کے نزدیک یا نہیں ہے جو سسٹم آپ لوگوں نے رکھا ہے اس حساب سے تو مان لے جو ہٹلر کے سپورٹر ہوں گے وہ تو اس کے خلاف اس کے جو برائی والی بات ہیں وہ سب کو بولنے کے بھائی وہ جائید باتیں ہیں وہ ہم نہیں مانتے ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا نا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسے نہیں ہوتا لیکن اگر قرآن میں قرآن کو سب سے اوپر مانتے ہیں نہیں آپ اسلامی کے فسٹیمولوجی میں سب سے اوپر مانتے ہیں قرآن کریم کی آیتوں سے اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطیاں نہیں ہو سکتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے ہیں وہ نہایت عالی اخلاق کے اوپر جا کر کرتے ہیں قرآن نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا اب کوئی بھی سٹیٹمنٹ کسی سیکنڈری ریفرنس میں اگر آئے گا اور وہ اس سٹیٹمنٹ کے خلاف ہوگا تو اس سٹیٹمنٹ کو آپ مانیں گے اس کی ایک مثال دیتا ہوں ہٹلر ہی کو لے لی جا ہٹلر بہت خراب آدمی تھا لیکن ہٹلر کی دو بیاغرفی ہیں ایک تو بیاغرفی اس کے مثلا قریبی آدمی نے لکھی ہے وہ بہت آثنٹک ہے اور دوسری جو بیاغرفی ہے وہ ایک یہودی نے لکھی ہے تو ظاہر ہے کہ یہودی تھوڑا سا ریسسٹ ہوگا جو کہ یہودیوں کو بہت ظلم ہوا ہے اب جو یہودی نے بات لکھی ہے کہ وہ اس آدمی کی بات سے ٹکرا رہی ہے جس نے بہت آثنٹک ریفرنس کے ساتھ بیاغرفی لکھی ہے تو آپ کس کی بات لیں گے یہودی کی بات لیں گے یا جو آثنٹک بات لکھی ہے وہ لیں گے یہ تو کامن سینس ہے بھائی آپ کے پاس کامن سینس بھی نہیں ہے یہاں تو آپ نے صدی اللہ حضور کی شان والی باتیں ہوں گے ہم اسے نہیں لیں گے شان خلاف والی بات میں اس کتاب کی ریفرنس کو مانو کیونکہ آپ لوگ اپنے من پسند والی بات کو مانیں گے اور جو ہم لوگ سوال اٹھائیں گے تو یہ بھائی گستاکے والی بات ہم نہیں مانیں گے من پسند والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوزیشن متعین کر دی گئی ہے جو چیز بھی اب اس پوزیشن سے ٹکرائے گی چاہے وہ اسلامی ریفرنس کے ہی میں ہی ہو یعنی حدیث کی کسی کتاب میں ہو تاریخ کی کسی کتاب میں ہو تو قرآن کے مخالف ہونے کی وجہ سے ہم اس کو نہیں مانیں گے اب مجھے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کرنا کیا قرآن کے مخالف ہے نہیں ہے لہٰذا ماننا پڑے گا نہیں قرآن کے مخالف نہیں ہے لیکن میں وولڈ راؤنز اب آپ لوگ ہماری گروہ مسئلہ آپ کا یہ ہے کہ چونکہ آپ یہ سوچ کر آئے تھے کہ بھائی مفتی صاحب جو ہے نا وہ تو تجارت ثابتی نہیں کر پائیں گے چونکہ ہم نے تو گئی پڑھا نہیں ہے جب ہم نے تجارت ثابت کر دی اور میں نے یہ کہا کہ بلازری کی فطورف البلدان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نو یا پندرہ دس یا پندرہ اونٹنیاں تھیں اس کے باوجود آپ نے اونٹنی خریدی اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ضرورت سے زائد کوئی چیز خریدی تو تجارت ہوگی تو اب آپ یہ کہلیں گے نہیں ہم تو تاریخی روایت کو نہیں مانتے چونکہ آپ نہیں مانتے ہیں میں نے اپنا موقف تاریخی روایتوں کے مطابق واضح کر دیا کہ یہ موقف ہے اب آپ اس کو نہیں تسلیم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تسلیم نہیں کرنا ہے چاہے ہم کوئی سی بھی دلیل دے دیں فیلحال میں نے آپ کو لنک دیا ہے آپ کو کھول نہیں رہے ہیں پتہ نہیں کی بڑی جیر سے میں ان کے لنک میں آپ پوشن کر دیتا ہوں اس میں مالے فیہ کا ذکر ہے اور مرزا صاحب آپ کو اسیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ مالے فیہ کی جو واقعات ہیں یہ جب مسلمانوں کے حالات بہت ایک منٹ کے لئے آپ جی میری سن لیں گے بات ایک منٹ کے لئے آپ پہلے انسلانی پہلے لنک کے لئے دیکھ ان کو لنک ہے کی رہا بھائی لیکن منٹ دے وہ دیکھتنوں ہے کہا مالے فیہ کا ذکر ہے اور یہ مرزا صاحب کو اسیز کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ آیات ان ایڈوانس ٹائمز میں آئی تھی کہ جب یہ جاگیر فدق اور خیبر یہ سارے ان واقع زمانے کے معاملات تھے تو آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو مالے فیہ سے ان آیات سے پہلے جو رولنگ دی گیا کہ مالے فیہ اور جو غنیمت ہے اس کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے اس سے پہلے جو ہیں وہ نوی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے مینز کے اس سے ایک دن پہلے کیا کرتے تھے پہلے لنک پیش کر دیجئے دیکھو بات کرنے کے لئے سے یہ دنیا بھر کی باتیں ہوتی لیکن پہلے لنک آگی ہے بھائی آگی ہے آگی کھول گیا آپ کا لنک میں تو موائل میں چلاتا ہوں تو مجھے تو بڑا بڑا دیکھ بھی نہیں رہا ہے حل اٹھا سا بڑا کوئی کوئی بات نہیں مجھے نظر نہیں آئے گا نا یہ سکرین سے اوپر بڑا ہو گیا زیادہ جی اب بولیں آہ ابے دم ضرورت ہے ہم کام چلنے بر کر آئے جی اس میں یہ میں نے سوال پوچھا تھا اسلامی کی ویب سائٹ میں ہم اس میں آپ دن دیجئے بر کیا جواب آیا ہے نہیں آپ ابھی میں ہی دیکھوں کیا ہے اس میں بتائیے مسئلہ کیا ہے وہ بتائیں ہاں یہ کہاں دکھایا گیا ہے آہ اس کیونی کیا سرڈ آئیو چو یہ تو مکہ والا معاملہ ہے تو ساید میری کسیل پڑا نیسے جائیے اور ایک منٹ ٹھوڑا اور نیسے جائیے ختم نہیں ختم کا ایسا وہاں پہ ایک وہ ہے نا کی میں کیا لکھا تھا مرزا صاحب میں بتا دیتا ہوں اس میں کیا ہے بیسیکل یہ کوششن ہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارڈننگ کیسے کر دیتا ہے اس میں اس میں اس میں ہے آئیو چھوڑا بتا دیتا ہوں اس میں ہے کہاں پر یہ چھوڑا بتا دیتا ہے آپ یہ 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 بتائیے اس میں تھوڑا بتا دیجئے پڑھتے نیسے جی پہلے آپ پڑھئیے اس میں کیا آپ سوال تو کیجئے میں آپ کو سبب پڑھانے نہیں آیا آپ کے سوال کا جواب دینا ہے سوال بتائیے یہ سوال میں نے سلانگ سوائٹ بڑھا گا تھا جو میں نے آپ سے پچھلے ٹائم پوچھا تھا آئی اس میں سوال کیا ہے آپ کا وہ اعتراز کیا ہے وہ بتائیں کیا ہے یہاں اعتراز ہے یہاں دکھا رہا ہے کہ بھائی کہ جو میرا جو میرا معاش ہے وہ تو بھالے کے سائے میں ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دم دیچے اور آکے دکھاتا ہے تھوڑا اور آکے کہاں ہے نیچے آکے آہاں دیس اور اور کسی اور چیز کا ملک بنائی تھا اور ہم سے بہترین ہیں اگر ہی چیز کا ملک بنائی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب میں کمپوڑ ہوں کہ یہ صحیح جواب دی ہے یا آپ صحیح جواب دے رہے ہیں ایک اتنی پہ تو آپ ان کا پورا بکاری بناتی ہیں اور یہ بتور جواب دے رہے ہیں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کوئی قزاد نہیں ہے حدیث میں جو یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سف انکم تھا وہ بوٹی تھا ہم نے اس کا ہی کار کیا ہے مجھے بتائیے تجارد ایک اٹھنی خریدیت میں جن نبی میں انہوں نے بخید سال کے اس میں ایک بخیدی خریدیت سبجیہ تجارد سال تو خود ہی یہ مان کر چل رہے ہیں پہلے ہی سے کہ مدینہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست قائم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوٹی سے لیتے تھے ہم تو خود ہی مان رہے ہیں ہم نے غلط کہاں کہاں ہم یہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی ہے اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اب صرف تاجیر نہیں تھے بلکہ اہیڈ اف دے اسٹیٹ تھے تو ظاہر ہے کہ وہ تجارت کے اندر تو کمیانی تھی وہ تو متاثر ہونا تھا لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہنڈیڈ پرسن ختم ہو گیا ہو ایسا نہیں تھا یہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی اسی پر قائم اب ایک بار آپ پھر اسپلین کر دیجئے یہ جو لاشٹ پیرا گرافی اس حدیث پوائنٹ آؤٹ تو دی ورچیف اسپلین اس پر تھوڑا ایک بار آپ پڑھ کے تھوڑا سمجھا رہیں گے ہاں تو اس حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد افضل ہے جہاد کرنا افضل ہے اور یہ کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امت کے لیے غنیمت لینا حلال ہے اور یہ کہ یہ بہت اچھا مال ہے نفیس مال ہے اس سے پتہ چلتا ہے فتوالباری کا حوالہ ہے اور اور تو یہ چیز جو ہے ان کی پرسنل رائے ہو سکتی ہے جنہوں نے بھی فتوہ لکھا ہے لیکن ہم نے تو حوالوں کے ذریعے ساتھ میں کریا اس میں کوئی حوالہ موجود ہے اس میں کوئی حوالہ موجود ہے جی اس میں کوئی حوالہ موجود ہے اس میں کوئی حوالہ موجود ہے مطلب جس حدیث کو آپ نے مجھے ایکسپلین کرنے کے لیے کہا اس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی دوسری ارننگ نہیں تھی سورس آف انکم نہیں تھا اس حدیث میں ہے یہ اب دیکھئے تو یہ تو آج یہ رکھیں کیونکہ اسلامی اپس سائٹ میرے گھر کا مہمانہ تھوڑی یہ بندہ یہ بیجا ریپلائی مرزا صاحب اگر ایک ایک سلام حاضرہ مجھے دیجئے مرزا صاحب اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث پوائنس to the virtue of سپیر اور اس کے آگے جو بریکٹ میں نے جو آگے ایکسپلین کر کے انہائیلائٹس that the booty is permissible for this ummah and that provision of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم was in booty and not in other kinds of earning hence some of the scholars said that it is the best kind of earning end quote وہ ایک تبصرہ کر رہے ہیں ایک اپنی رائے دے رہے ہیں آپ اس کو سمجھ رہے ہیں یہ شاید کسی اسلامی epistemology کا حصہ ہے whereas آپ کو درجنی references ایسے مل سکتے ہیں اور یہاں بھی مل سکتے ہیں یہ جس میں اگر آپ کو knowledge جو ہے وہ آپ کے لیے میار یہ ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے تو میں رہا ہے مفتی رائے ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی وہ سامنے لکھے ہوئی ہے پرسنل رائے اور فتول باری جو لکھا ہوا ہے یہ چھے اچھانگ بے اس کا کیا کرو گے آچہ وہ لکھا ہوا ہے جو اس کا کیا کریں گے بخاری جو لکھا ہوا اس کا کیا کریں گے وہ جو میں نے جو حدیث پیش کی ہے آپ تو ایک اوٹ پہ نے پاری ایسا کیسر بھائی آج تک آپ نے کیسر خریدا ہے میں نے آپ سے دو باتیں پوچھنی اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے بتا دیجئے آپ نے آج تک کیسر خریدا ہے کیا خریدا ہے میں آج تک کیسر کیسر وہ کیا چیز ہے کیسر زابران زابران چار خریدے ہو موبائل خریدے ہو کچھ خریدے واجتہ ہاں جی میں نے چیزیں خریدی ہیں جی جی چلو ماللہ آپ نے موبائل خریدہ کیا موبائل خریدنی بیچنے کام کرتے ہیں آپ کو پکا بتانے نہیں کرتا پوچھ رہا ہوں نا آپ سے سرگیس بیس پہ کیسی نے کچھ کھریدی تو کھریدے جس میں کام کرنے لگ جاتا کیونکہ میں تو بہت کچھ کھریدہ ہوں میں تو چڑی خریدہ ہوں میرے مہترم میری بات سنیں گے اور ایک سیکنڈ میری بات پوری ہو لینے دیجئے گا یہ اگر ہم نے جو تقریباً لگ بھگ دو عرب لوگوں کا ایک ریلیجن ہے اور تیزی سے دنیا میں الحمدللہ بڑھ رہا ہے نیٹ ریورشنز کے اعتبار سے آبادی کے اعتبار سے نہیں تو اس کو اگر آپ نے کنڈیم کرنا ہے اس کو آپ نے ڈیفیٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی سنجیدگی لے کے آنی ہوگی یہ بچگانہ باتیں آپ کو چھوڑنی ہوں گی کہ اگر یہ کیا ہے تو وہ کیسے ہے وہ کیا ہے تو وہ ایسے ہے جب آپ ہیل بیٹھ ہو جائیں گے کہ ہم ایک چیز کو بہا کرنا ہے تو بہا مسئلہ ہو جائے گا میں آپ کو مثال کے پور پر اگر میں آپ سے بھی کہوں میری بات سنگی میری افسوس میری افسوس مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب اگر آپ کو یہ بھی اعتراض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالب صاحب آپ مسلمانوں کی سٹریم پہ ہوئے ہیں آپ اس وقت ان کے پاس نہیں بیٹھے ہیں جن کا یہی کام ہے شٹ ڈاؤن کرنا میوٹ کرنا تو کانڈلی جو یہاں پہ اگر آپ میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں میرے محترم میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ فلسوفکل لیول پہ آکے ایک ایک نومکل لیول پہ آکے زکاة کو ریفیوٹ کریں فلسوفکل لیول پہ آکے آپ جو تھیالوجی ہے آپ اس کو کاؤنٹر کریں آپ جو ہمارے پاس نکاح کا نظام ہے آپ لیبرالزم کے لیول پہ جا کے اس کے خلاف راتے کریں لیول پہ ہمارے 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 پہ شروع کر دی غالب صاحب ایک منٹ غالب صاحب غالب صاحب ایک منٹ ابھی تک جو گفتگو ہے نا اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں پھر خلیتے کر لی ہم نے جو دعویٰ کیا وہ یہ کیا تین چار حادیث کے اوشنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بکریاں وغیرہ خریدی ہیں انہوں نے اچھا ساتھ میں یہ بھی ہم نے ثابت کیا بلازری کی فتوح البلدان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے جو زندگی ہے اس کے ابتدائی دور سے ہی اپنی ضرورت کے بقدر اونٹ بکریاں وغیرہ موجود تھے اس کے باوجود بھی سن نو ہجری میں تبوک کے موقع پر حضرت جابر ابن عبداللہ سے آپ نے اونٹ بکریاں اونٹ خریدے بکریاں دوسرے مشرق سے تو یہ ضرورت سے زائد ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ آپ ضرورت سے زائد کیا ضرورت کے بقدر سامان اپنے پاس نہیں رکھتے تھے یہ بات بھی میں ثابت کر چکے ہوں فورن ہی ڈونیٹ کر دیا کرتے تھے اب اس کے باوجود بھی ضرورت سے زائد اگر کوئی اونٹ چوپایا اس کو صحیح سے سمجھے نہیں میں نے اس کو اپنی پوزیشن واضح کر دی کہ ہم کن روایت کو صحیح مانتے کن روایت کو صحیح نہیں مانتے آپ کو اگر یہ چیز کانٹر ایٹیک کرنی ہے تو سربراہ مملکت آپ کو ملا کرتی تھی وہ بوٹی ملا کرتی تھی تو کہیں بھی کہیں بھی کوئی کانٹر ایٹیکشن نہیں لیکن آپ اب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں وہ آپ کی مرضی ہے ہمیں منوانا نہیں ہے ہمیں اپنا ایکسپلینیشن دینا تھا وہ ایکسپلینیشن دے دیا ہے اب چیٹ میں میں کمیٹ بھی ڈال لوں ویڈو ختم ہونے کے بعد اور لوگ فیصلہ کل جاتا بڑھ جائیں یہ بات بلکل صحیح ہے اور اس کے اندر بھی جو حوالہ ہے وہ فتح الباری کا ایک حوالہ ہے کہ جناب آپ سالسلیم کی جو انکم تھی وہ گھوٹی تھی اس کے علاوہ کوئی ذریعہ آمدنی آپ سالسلیم کا نہیں تھا یعنی مستقل ذریعہ آمدنی نہیں تھا یہ مستقل ذریعہ آمدنی ہے ظاہرے کہ اسٹیٹ کی جاب پر لگے ہوئے ہیں تو جو تیجارت ہوگی وہ سائٹ کی ہوگی مان لیجی میں تیچر ہوں تو جہاں بھی میں تیچر ہوں تو کر رہے ہیں کہ رسول اللہ سالسلیم کی مستقل ذریعہ آمدنی مدینہ آنے کے بات تیجارت نہیں تیجارت کیا کرتے تھے یہ ہمارا دعویٰ تھا اس اچھا اصل میں مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی چیلنج دیتے ہیں اور اس کے بعد میدان سے بھاگ جاتے ہیں اب آپ آج ہی دیکھ لیجئے کہ مرزا غالب جو ہے وہ ایک دم بھاگ یعنی بھائی آپ گفتگو ہو رہی ہے کہ کہ جائیں کہ اچھا جی چلو ٹھیک اچھا میں نے نہیں دیکھی تھی اچھا جی تو میں نے اس پہ ریسرچ کیا تو کچھ مارکٹ کے نام بھی مجھے یا میں نے خود سے اپنا ریسرچ کیا تو سارے چیزیں مجھے کلیر ہو گئے تو جو بھی جاتے ہیں غالب مرزا کے چینل پہ پہلے میں تین ہی جب سے کہوں گا کہ پہلے ریسرچ کر لے اس کے بعد جائے تو وہاں پہ پتہ چلا کہ آپ نے دو مارکٹ سٹارٹ کی تھی ان میں سے ایک آج بھی موجود ہے یہ بات میں نے دیکھیں اس کو کہتے ہیں دوغلا پانچھا وہ آپ نے یاد دلائی پچھلی مرتبہ رمضان سے پہلے جب مرزا غالب میرے پروگرام میں آئے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ رسول نے مدینے میں آ کر ایک مارکٹ کا آغاز کر دیا تھا تو وہ کہنے لگے کہ یہ ثابت کریں کہ آپ نے کچھ تیجارت بھی کی تیجارت خرید بیچے آج وہ ثابت کر دیا تو کہہ رہے کہ خرید بیچے تیجارت کو ہی ہوتی بھائی بارٹر سسٹم پھر کیا ہے بلکل اور بہت مرزا غالب مرزا غالب بیسیکلی چاہرے ہوں گے کوئی invoices کو receipts وغیرہ دکھائیں تاب مانیں گے اس سے بھی آگے ان کو کرنسی میں دکھائیں تاب مانیں گے بل وغیرہ ہوں کچھ یعنی آرڈٹنگ ہو اس بزنس کی سی وغیرہ جو آرڈٹنگ کریں تب جا کے مانیں گے کہ بزنس کیا ہے